سبھی دوستوں کو میرا جنیار اس چہل کا نمسکار آج میں یہ ہیرہ وسم بڑا جوگ جو کی مہا شکتی رسینڈ کے نام سے ہم بناتے ہیں وہ دوبارہ بنا رہا تھا تو سوچا میں آپ سے شیئر کر دوں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے ہیرہ وسم کسی اچھی کمپنی کی یہ ہیرک بسم ہے جیسے ایک گرام ہیرک بسم چاہیے آپ کو اور اس کے بعد آپ کو چاہیے صد ما کر دو جا یہ بھی ایک گرام اطل شکتی داتا جوگ ایک گرام سوارن بنگا ایک گرام اکیک پشٹی ایک گرام سد سلہ جیت پانچ گرام اور یہ دوسری کاشٹ آسدیاں ہیں کچھ آسدیاں جہاں پہ میرے پاس نہیں ہیں میں نے وہ پیسنے کے لیے لگا رکھا ہے لڑکا تو اس میں میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں آپ ساری جانکار ہو اس کے اکرکرا ایک گرام سالم پنجا ایک گرام سپید موسلی ایک گرام کونچ بیج ایک گرام اسبگندہ ایک گرام ستاور ایک گرام اس کے بعد جائپھڑ آدھا گرام جوویتری آدھا گرام چھوٹی الائچی آدھا گرام دارچینی آدھا گرام اور سد بانگ انت میں چاہیے آپ کو سد بانگ پانچ گرام تو سب سے پہلے مکرد بج کو خرل کرنا ہے اکیلی مکرد بج کو چھے گھنٹے خرل کرنا ہے آپ نے اس کی چمکو بلکل خاتم کر دیں پھر ایک ایک کر کے یہ دوسری بسمیں جیسے ہیرک بسم ہو گیا سبرن بنگ ہو گیا عطل شکتی داتا جوگ ہو گیا یہ ایک ایک کر کے سب ہی بسمیں ملاتے جائیں اور پھر یہ کاشٹ آسدیوں کا چورن ملا دیں جو کاشٹ آسدیوں ہمارے پاس ہیں جن جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے تو ان کا جو ہے چورن ملا دیں اور انت میں سلا جیت جو کی پانچ گرام کی مطرہ لینے ہیں ہم نے ایسی لکورڈ سلا جیت اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ملا دیں تو خرل کر لیں اچھے طریقے سے پھر اس کو سب دبائیاں جب ایک جان ہو جائیں ایک 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 رکھتی کی گوڑی بنا لیں اور یہ آپ کا جو ہے مہا شکتی رسین جوگ آپ کا تیار ہو جائے گا اور اس جوگ کا بہت اچھا ریزالٹ ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے شگر پتن سوگر کی وجہ سے آئی ہوئی کمجوری نامردی نپنسکتا داتتو دوست سپن دوست شبی میں یہ اتم کاریا کرتی ہے خاص طور سے سوگر کی وجہ سے آئی کمجوری میں بھی بہت اچھا کاریا کرتی ہے تو یہ میں کلینک پہ کئی بار بنا چکا ہوں بس اس میں مینلی جو دیاں دینے والی بات وہ یہی ہے کہ ہیرہ وسم جتنی ماترہ میں بتائی گئی ہے وہ اتنی ہی ڈالیں کم نہ ڈالیں کئی باری میرے کو پھون کرتے ہیں کہ ہم اس میں ایک سو پچیس ملی گرام ہیرہ وسم ڈالیں جا ڈائی سو ملی گرام ہیرہ وسم ڈالیں تو اتنی ماترہ سے کوئی ریجلٹ نہیں ملتا اگر آپ نے پورا ریجلٹ لینا ہے تو ایک بیکتی کے لئے کم سے کم ایک ایک گرام آپ کو یہ ایک ایک گرام سے سٹارٹ کرنا پڑے گا تو یہ ایک گرام کی کافی گوڑیاں بن جاتی ہیں اگر ایک ایک گرام سے بنائیں تو دو سو ڈائی سو کے آس پاس ٹیبلٹ بن جاتی ہے تو ایک بیکتی کے لئے کم سے کم دو مینے اس کا جوگ جروری ہے استعمال کرنا پہلے مینے میں تھوڑا ریجلٹ دے گا اگلے مینے میں بہت اچھا ریجلٹ ملے گا تو سنبھوگ کو بلکل بند کر کے کھٹے تڑے ہوئے پدارت بند کر کے پوشٹک آہار لیں اور اس جوگ کا استعمال کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا جو چہرہ ہے اس پہ نیا نور آ جائے گا آپ کی نئی جوانی جو ہے جوس ججبہ آ جائے گا میں نے لگوگ اس جوگ کا خود دس سے پندرہ دن سیون کیا تھا اور میرے جو ساتھی ہیں فیس بک بڑے جا جوٹو بڑے وہ سب ہی مجھے یہ بولنے لگے تھے کہ بیت جی آپ نے کیا کھا لیا ایسا کون سا رسین کھایا ہے تو آج میں آپ کو اپنا راج بتا رہا ہوں کہ یہی ہیرہ وسم بڑا جوگ تو اس کا میں نے استعمال کیا تھا دس پندرہ پندرہ دن کے لیے پھر میں نے اس کو بند کر دیا تو اس کا میرے کو بہت اچھا ریجلٹ ملا تو یہ جو رسین ہیں اگر ان میں اچھی عصدیاں ڈال کے بڑائی جائیں اور امانداری سے بڑائی جائیں تو اس میں کوئی عطی و شکتی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ریجلٹ نہ دیں بہت جبردست ریجلٹ دیتی ہیں تو بس سب سے بڑی بات جہی ہے کہ جو آپ کو کوئی بید مطر کہتا ہے جس پہ آپ کو بروسہ ہے وہی آپ کو چیز دے چاہے تو جہاں پہ آپ سے جو کے لئے پانچ ہزار رپے کی دوائیاں ہیں اس کے ساتھ لے لے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے زیادہ لیکن جو دوائیاں بول دی ہیں بہی دوائیاں دے تو مجھا تو تب ہے اگر بیاغرہ پوڈر ہی بیچنا ہے تو ہم کہیں سے بھی آجر ویدک سٹور سے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس میں تو پھر آپ کو گمراہ کرنے بڑی باتیں ہیں ایسی باتوں کو تو ہم تو نہیں مانتے ہیں ایسیہ کام تو سال دو سال کے لئے تو چل سکتا ہے لمبے سمیہ کے لئے ایسیہ کام نہیں چلے گا اگر لمبے سمیہ کے لئے آپ نے کام چلانا ہے آجر ویدکی جگہوں سے آپ نے لاب لینا ہے لوگوں کے جو ہے لوگوں سے جس لینا ہے مان کی پرابطی کرنی ہے تو آپ کو اپنا سربطم دینا پڑے گا تو جیسے جیسے یہ چینل بڑھتا جا رہا ہے ہمارے سے لوگوں کے امیدیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے کلینک سے تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ جو ہم بول دیتے ہیں ویڈیو میں بہی عوشدیاں ڈال کے آپ کو جوگ بنا کے دیں اور آپ کو پورے پرہیج بغیرہ بتائیں تو اسی میں جو ہے آجربید کی بھی بلائی ہے اور ہماری بھی بلائی ہے تو کچھ لوگ ہیں ایسے جو چند خوراکوں میں ایک دو پڑیوں میں آپ کو نمردی ٹھیک کرنے بڑے بھی مل جائیں گے جو جن کو پرکرتی کا بھی نہیں پتا ہوتا سنکھیا کچھ بھی کھلا دیں گے چاہے تو سٹرائیڈ کھلا دیں گے لیکن ان کو اپنی آپ کی پرکرتی کا بھی نہیں پتا ہے اور جو ہے دوائیاں بھی بہت مہنگی مہنگی دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے تو بھگوان ہی بچائے آجربید کو بھی اور آپ کے شریر کو بھی تو میں نہیں کہتا کہ میرے سے ہی آپ دوائیاں خریدو میں تو آپ کو ایک بتانے کا کاریا ہے تو آپ آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے جوگ آپ بنوالیں اس کو لیکن بس میں اچھی کوالٹی کی ڈالیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے تو یہ جوگ جو ہے آج مہا شکتی رسین کا جوگ اس کی ماترہ دو دو ایک ایک گوڑی صبح شام کنکنے دودھ سے دودھ کو جب بھی آپ دوائی کوئی آجربید کا دوائی لینا تو دودھ کو جیدہ اوگاڑا نہ دیں ہلکا گرم دودھ رکھیں اور ایک ایک گوڑی اس کی صبح شام لینی ہے اور سمبوگ کا کھٹی تلی ہوئی چیزوں کا پریج رکھنا ہے پوشٹ کا ہار سوکھے میوے ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ دس پندرہ دنوں میں ہی آپ کو شریر میں پھرتی آنی شروع ہو جائے گی اور آپ کو کھایا پیا لگے گا آپ کے چیرے کی رنگت نکھرے گی آپ کی زیادہ سکتی پڑے گی نید اچھی آئے گی اور جو لوگ سادن سمپن ہیں میں تو ان کو جہی بولوں گا کہ آپ اس جوگ کو جرور بنوائیں چاہے تو کسی بھی بجے سے کمجوری آپ کے شریر میں ہے وہ سبھی کمجوری اس جوگ سے دور ہو جاتی ہے تو اس جوگ کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جیدہ سے جیدہ آجربید کے ساتھ جڑیں اور اپنی جو ہے بیماریوں کا جان روگوں کا علاج آجربید میں سمپن ہے وہ کسی دوسری پیتھی میں اتنا کارگر علاج نہیں ہے جو آجربید کے راس رسینہ اور بسموں میں ہے وہ دوسری پیتھیوں میں اتنا اچھا ریزالٹ نہیں ملتا ہے تو آپ سبھی اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ سبھی کو ایک بار پھر میرا نمسکار موسیقا